موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سننے والے میرے دیکھنے والے تمام سامین کو میرا سلام پہنچے آپ لوگوں نے گزشتہ میرے پروگرام کو بہت پسند کیا اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں نے جو گزشتہ جو پروگرام کیا تھا وہ سیاست کے اوپر کیا تھا اور آپ لوگوں نے اس پروگرام کو بہت پسند کیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے بہشعور ہیں سیاست پر عبور رکھتے ہیں اور سیاست کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں یقیناً سیاست جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ سیاست ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے سیاست ایک مقدس سبجیکٹ ہے اور سیاستدان قابل احترام لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا چاہے ان کا قدر کرنا چاہے آج میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگ لوگوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک ریاست کی شکل میں اکیس دن تک اپنے وجود کو برک را رکھا اس کے بعد پاکستان سے وابستگی کا اختیار کیا اور یہاں کا بیروکریسی نے وہاں کا انظام سنبھالا گلگت بلتستان کے لوگ انہوں نے متنازع رہنے کے لئے آزادی حاصل نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے پاکستان سے وابستہ ہونے کے لئے آزادی حاصل کی تھی کیونکہ پاکستان اسلامی ملک اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا ایک آلہ درجہ کا اور ایک امندار اور ایک قابل احترام شخصیت قائد عظم محمد الجنہ کی قائد ابن ملک علاہ دا ہوا تھا تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی چاہا کہ گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے پاکستان سے وابستہ ہو جائے پاکستان سے مل جائے لیکن اب سوز سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مفادات کی وجہ سے کچھ سازشوں کی وجہ سے اس علاقے کو متنازع رکھا گیا متنازع ہونے کے باوجود اس علاقے کو گزستہ ستر بہتر سالوں سے تمام انسانی حقوق سے محروم رکھنے کے باوجود آئینی حقوق سے محروم رکھنے کے باوجود پاکستان کے اسمبلی اور سپریم کورٹ میں تگرسائی نہ ہونے کے باوجود اس علاقے کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جس طرح اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے اور جو وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں میں نے زندگی میں اپنے لائف میں اس تنی عقیدت رکھنے والے لوگ پاکستان سے وابستہ رہنے والے لوگ پاکستان کا جنڈہ لہرانے والے لوگ اور ہر جگہ ہر مقام پر پاکستان کا نام لینے والے لوگ ان میں اگر اگر بیس لاکھ آبادی میں سے تین اور چار آدمی اگر محرومی کی وجہ سے یا احساس محرومی کی وجہ سے یا مطالبات کی وجہ سے یا مسائل کی وجہ سے اگر کچھ گیر پسنددہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو یقینا یہ غلط بات ہے لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دو چار آدمیوں کو اس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے ہائلائٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے گلگت بلتستان کے لوگ غدار ہیں یا گلگت بلتستان کے لوگ عہدہ پسند ہیں میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ محبوطن ہیں پاکستان کو چاہنے والے لوگ ہیں پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں یہ تین چار آدمی جو پورے دنیا میں جن کے بارے میں جو ہے وہ شور کیا جاتا ہے انڈیا بھی شور کر رہی ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی شور کر رہا ہے کہ انہوں نے الہدہ پسندگی کا اختیار کیا ہے اور گلگت بلتستان کے کچھ لوگوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں یہ باتیں ہرگز نہیں ہیں اس حد تک نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی الہدہ پسند تحریکیں چلتی ہیں لیکن اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا جاتا ہے جس طرح گزستہ روز سعید محمد رزوی حیدر شاہ رزوی صاحب کے بیٹے نے جس بیان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے میڈیا نے جس طرح ہائلائٹ کیا اس طرح لگا کہ جیسے گلگت بلتستان کے لوگ گدار ہیں میں یہ میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگ ہر صبح میں ہر ظلے میں ہر ڈیوجن میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا ہے لیکن گلگت بلتستان کا اگر کوئی آدمی اس طرح کو کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے نظرانداز کرنا چاہیے اگر بیس بائیس لاکھ کے آبادی میں چار آدمی پانچ آدمی دس آدمی اگر الہدہ پسندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ کوئی الہدہ پسند ہیں خدارہ یہ جو الہدہ پسند لوگ ہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں پاکستان سے وابستہ نہ ہونے والے لوگ ہیں ان کو نظرانداز کیا جائے ان کو جو ہے وہ مین سٹریم پر اور مین میڈیا پر ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے جو آمن ہیں وہ برکارہ ہے اور لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے پاکستان سے وابستگی کا پاکستان سے ملنے کا وہ جو جذبہ ہے وہ تھنڈا نہ پڑ جائے اور ویسے بھی اب علاقے کو آئینی صحبہ دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس طرح کی باتوں سے احساس محرمی بڑھ جاتی ہے جوانوں میں مختلف قسم کے خیالات آ جاتے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت پاکستان اور جو باختیار لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان کو فوری طور پر کوئی آئینی صحبہ دے دیں اس کی کوئی سٹریٹس کو واضح کریں ان کو آئینی حقوق دے دیں ہم بھی پاکستانی ہمیں بھی نیشنل اسمبلی میں وہ ڈالنے کا حق ہونا چاہے ہمیں بھی وزرعظم پاکستان کے لئے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق دینا چاہے ہمیں بھی سپریم کورٹ تک کھولی طرح پہنچنے کی اور بات کرنے کی اجازت ہونی چاہے اور جتنے بھی پاکستان کے مرکزی ادارے ہیں ان تک ہمارے رسائی ہونی چاہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان بھی مطمئن ہو جائیں گے احساس محرومی بھی کم ہو جائے گی اور اس حوالے سے ابھی الیکشن کے دنوں میں وزرعظم صاحب نے اور جتنے بھی سیاسی قائدین نے جو اعلانات کیے ہیں وہ خوشائند ہے ان کے خوصل افضائی ہم کرتے ہیں اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے ان باتوں کے کہنے کے بعد اگر اس میں بیروکریسی کا اور کمیٹیا بنا کر اگر دنوں کو ضائع کرتے ہیں وقت لیتے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار نہیں کرتے ہیں تو یقینا یہ وقت جو ہے اب تھمنے والا نہیں ہے رکنے والا نہیں ہے نوجوانوں میں شعور آیا ہوا ہے وہ اب رکیں گے نہیں وہ باتیں کریں گے وہ ہر قسم کی باتیں کریں گے اس لیے ان لوگوں کے جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے جو قائدین ہیں جنہوں نے الیکشن کے دنوں میں اعلان کیے ہیں ان پر واضح پالیسی اختیار کریں اور علاقے کو ایک آئینی صحبی کے حصے دینے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے مطمئن ہو سکے اور گزشتہ جو الیکشن ہوا پی ٹائی کی حکومت مغرض وجود میں آئی ہے اور ایک پی ٹائی کی حکومت کام چلا رہی ہے اب اس حکومت کو بھی جو ہے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے سپورٹ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے مسائل کو ان کے مطالبات کو مانا جائے ان کے مسائل و مطالبات کیا ہو سکتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹائی نے بھی وزرعظم نے خود آ کر اعلان کیا کہ آپ کو آئینی صحبہ دے دیں گے اب بہت جلد اس حوالے سے بات کی جائے اور وزرعظم اپنے بات پر عمل کریں اور گلگت بلتستان کو آئینی صحبہ دے دیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائے اور وزرعظم بھی فخر سے کہہ سکے گا کہ پہلی بار ہم نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دے دیئے ہیں گلگت بلتستان کو کبھی کونسل کی سکر میں کوئی کبھی پیکیج کے شکل میں مختلف طریقوں سے اس علاقے میں جو ہے اسمبلیاں وجود میں آئی لیکن ان اسمبلیوں کی ان وزرعالہ کی اس گورنر کی کوئی حصیت نہیں ہے جب تک وہ آئینی طور پر گورنر وزرعالہ قابینا قائد ایوان قائد حضر اختلاف اور اسمبلیاں وجود میں آ جائیں سپریم کورٹ وجود میں آ جائیں تب کوئی بات بنتی ہے یہ جو آرڈر کے ذریعے جو ہے ایڈمیسٹیٹو آرڈر کے ذریعے پریزیڈنچر آرڈر کے ذریعے جو سٹیٹس دیا ہوا ہے یہ سٹیٹس جو ہے وہ اس علاقے کے لئے سودمن بھی نہیں ہے قابل قبول بھی نہیں ہے میں تو کوئی یہ رکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نوجوان پاکستان کے حق میں پاکستان کے لئے اپنا جذبے کا اظہار کریں گے اور ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہونا چاہتے ہیں پاکستانی بننا چاہتے ہیں پاکستانی جنڈے کو ہم اپنے سینے سے تھام کر رکھتے ہیں قیادزم کی تصویر کو ہم سینے سے تھام کر رکھتے ہیں اور اس پاکستان کے لئے ہمارے لوگوں نے ہمارے جوانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں آج گلگت بلتستان کے ہر گلی و کوچوے میں گلگت بلتستان کے شہیدوں کا قبریں موجود ہیں اور وہ قبریں پاکستان کے لئے قربانیوں کے ہیں اور لالک جان جیسے لوگوں نے شہادت حاصل کی جن کو نشان حیدر ملا ہے ان کو بھی پیشن از رکھ کر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے علاقے کے حوالے سے میڈیا جو بات کر رہی ہے کہ یہ کچھ الہدہ پسند لوگ ہیں کوئی الہدہ پسند لوگ نہیں ہیں سب سے پرامن لوگ ہیں سب سے با اخلاق لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں تعلیمی ہفتہ لوگ ہیں اور پاکستان سے واپستہ ہونا چاہتے ہیں ہم سب مل کر دعا یہ کریں کہ گلگل بلتستان کو آئینی حصے دیا جائے تاکہ ہم مطمئن ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و بان میں رکھیں